پرابلم ایک اور ہے اور جبران ناصر کو یہ مشکل سوال میں پوچھوں گا سوری یہ مشکل سوال ہے کہ جبران کب سے اوزیر بلوچ کو پکڑا ہوا ہے عابد باکسر کو پکڑ کے لائے میں ہیں شجیل مہمن کو پکڑا ہوا تھا ڈاکٹر آسیم کے اوپر عربوں کا الزام لگایا ہوا تھا اور ان کو اتنی دیر جیل میں بھی رکھا پھر وہ اسپتال میں بھی رہے یہاں چھوٹو گینگ والا پکڑا گیا یہاں پہ وہ بلو گینگ والا جو بھی تھا ساؤت پنجاب کا وہ پکڑا گیا کب ہے کہاں ہے کسی کو کچھ نہیں بتا میں تھا ہو کیا رہا ہے پکڑے تو سب گئی ہیں لیکن ان کے ساتھ ایونچولی کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوا سر اگر کسی انسان کو آپ بطور مجرم نہ دیکھیں اور بطور کوئی ٹول دیکھیں کوئی انسٹرمنٹ دیکھیں جس سے کوئی سیکیوٹی یا سٹیجیک یا پولٹیکل ذریعہ حاصل کیا جا سکے تو پھر ان کیسز کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اور تب ہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں اور اداروں کی کروائی کے اندر جب مداخلت ہوتی ہے اور اداروں سے مراد ہے ہمارے پولیس کے اداری کی اکرمنل جیسے سسٹم کے اداری کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ جو بات ہوتی ہے کہ کب کس پہ گھیرا ڈالنا ہے کب کس پہ گھیرا تنگ کرنا ہے یہ فیصلی بھی عوام کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں یہ کبھی بہت بہت چہیتے جو ہیں بہت دور چلے جاتے ہیں اور کبھی جو بہت دور ہوتے ہیں بہت قریب آ جاتے ہیں فیلحال جو آپ نے ایک گفتو کو بڑی امپورنٹ کی تھی کہ باہر کی دنیا اس وقت اس کو کیسے دیکھ رہی ہے تو یاد رکھیا کہ باہر کی دنیا کسی پروسکرائیڈ آگنائزیشن کو یا کل ادم جماعت کو نہیں دیکھ رہی باہر کی دنیا ایک سیاسی جماعت کو دیکھ رہی ہے جو بطور پاکستان کے آئین اور قانون کے الیکشن لڑکے لاکھوں کی تعداد میں ووٹ لے کے اپنے آرکی نے اسیمبلی منتخب کرا چکی ہے اس کے ساتھ یہ وہ جماعت ہے جس کے اوپر حکومت نے ایک نہیں دو بار اور دو مختلف حکومتوں نے مہدہ کیا تو اس کا جو رتبہ ہے لیول جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر کا ہے اور پھر اس کی سٹرنٹ اور سٹریٹ پاور اتنی ہے ارسنا آپ نے ایک بات کی کہ اتنے بڑے ملک کو جس کے پاس اتنی بڑی افواج ہے اور طاقت ہے اس کو یہ مفلوج کر سکتی ہے تو یہ اس کی ریلیونس اور ایکسپیڈینسی بھی اس وقت ہے تو اس پہ کوئی بات یہ بھی نہیں روکتا کہ جب یہ باہر کے ہمارے ڈپلومیٹس وغیرہ آتے ہیں باہر کی دنیا کے لوگ آتے ہیں وہ ان سے بھی ایس پولٹیکل کیاریکٹرز جو ہے ایس پولٹیکل انٹیٹیز جو ہے وہ رابطہ بھی کریں گے جوڑیں گے بھی بات بھی کریں گے ان کی بھی رائے لیں گے اور اپنی امیجنیشن کے حوالے سے وہ لوگ جو سڑکے بند کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو اسی بھی زیادہ طاقت پر بتاتے ہیں جتنے کے وہ ہیں اور ہم نے پشلی ایک ہفتے میں جو تمام تر ان کی اسٹیال انگیزی کے بعد جو رویہ اختیار کیا ہے وہ انہی کو کہتے ہیں فوقیت دے رہا ہے ان کے اس بیانیے کو تو وہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یقیناً یہ بہت پریشانی کی بات ہے مرزا واہب مار دیں کیا کریں یار اپنا اس کا سلوشن کیا ہے بات یہ مبشر صاحب کہ جو فروغ صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک تو نیشنل بیانیے کی ضرورت ہے کلارٹی لانے کی ضرورت ہے وہ تمام پولیٹیکل سٹیکھولڈرز کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گئے انہی فیل کہ گورنٹ آف دے ڈی شوڈ ٹیک دی انیشیٹیف ان کو کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے بات میں امفیسائز اس بات پہ کروں گا کہ سزا اور جزا جس کسی نے قانون شکنی کی ہے جس کسی نے کوشش کی ہے یہ سٹیٹ پیرلائز ہو جائے جس کسی نے آپ کے بچوں کو میرے بچوں کو سکول جانے سے روکا ہے جس کسی نے سٹیٹ کے افیرز میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف سٹیٹ کو قانون کے مطابق کوئی نہ کوئی کاروائی تو کرنی پڑے گی میں سمجھتا ہوں ایک بار وہ کاروائی کا پروسیس سٹارٹ ہو نہیں ہے آپ کو جو قانون پرامیٹرز ڈیفائن کرتا ہے سرکار کو ان پرامیٹرز کے اوپر چلتے ہوئے کاروائی کرنی چاہیے کب تک ہم بلیک میل ہوتے رہیں گے کب تک ہم اپنے آپ کو مفلوچ کرتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں ونس ان فور آل ایک اگزامپل سٹ کر دیا جائے ایک اچھا اگزامپل سٹ ہو جائے گا تو میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں بہتری ہوگی جب تک میرے خیال میں اسی طرح کی صورتحال چلتی رہے گی